موسیقی 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 بات ہوئی سندھ کے اقوالے سے ریسرچ ہے سندھ کی یہ جو آپ کو دی گئی ہے میرا طالب کیونکہ پاکستان کی پسپارٹی سے ہے بات ضرور میں کروں گا اپنی حکومت کی اس لئے کہ میں اس کی نمائندی کی یہاں پہ کرنا لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے میں سندھ دھرتی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس خطے سے ہمارا تعلق ہے یہ صوفیاؤں کی دھرتی ہے جہاں سے ہمیشہ امن اور محبت کرنے ہاں اس نے جنم لیا رہا ہزاروں سال قرآنی میران دھرتی وہ اپنی تاریخ کرتی رہا ہزاروں سال قرآنی اور سندھ دیش نے بہت ساری تذیبوں کو جو ہے بہت پرمان چلا ہے اسی لئے آج بھی اگر ہم نساب کی بات کرتے ہیں تو صوبہ سندھ یہ امتیاز رکھتا ہے کہ یہاں پر روپ لوگ بولی جیسے کریکٹر کو نساب نے رکھا ہے بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو شیدی لوگ ہیں جو نیگروز کا جیدہ جو بلیک ہیں نفرت کرتے ہیں لیکن سندھ نے ان کے ہیرو نساب کا حصہ ہے یہ سندھ ہے یہ قوالٹیز ہیں اور یہ بنیادی طور پر انیشیٹیوز ہوتے ہیں جو حکومت میں لیتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے لیکن جب تک آپ پہلا قدم اٹھائیں گے نہیں آپ اپنا سمجھ ہیں اور اس طرح کی یہ جو فکر ہے کہ اس محفلے ہوتی ہیں یہ جو آپ جیسے لوگ جو معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں جو معاشرے میں ایک سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تبدیلی کی بات کریں گے ان ایکٹیوٹیز کو ہم نے پروان چلانا ہے لیکن سب سے پہلے میں نے گھر میں جیسے میرے دوست نے کہا یہ گھر میں ہمارے میں یہ کیا یہ چیز ہے جہاں مطلب حساس تو ہوں لیکن میں ایک اٹینشن سیکنگ والی ایک بیماری کا بھی شکار ہو چکا ہوں جہاں میں ہر چیز میں اپنی طرف توجہ مانتا ہوں کہ میری طرف بیسی ہے جے مجبی اقلیت توجہ دینی چاہیے جب تک میں اس بیماری سے اس خوف سے نہیں مکلوں گا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پر سوشل ایکٹیوست ہیں ان کی بہت ذمہ داری ہوگی کہ اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سارے واقعے مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتے جس میں یہ خبر شاپی بھی ایک سپیچ کچھ اس کے سب کی ایک سپیچ اب ہمارے یہ جس طرح کا پلیٹکل ترمائل چل رہا ہے ایک سپیچ اب اس کے سب کی بھی چل رہی ہے کہ آپ پرلیٹ ایڈینز ایک بیسرے کو جس طرح سے ملائن کر رہے ہیں گندہ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے الفاظ اور عقبات یوز کر رہے ہیں ایک سپیچ ہو بھی ہے اب ان ٹریٹس کو یوز کرتے ہوئے یعنی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی باریک سی لائن ہے جو ایکسپریشنز کے رمیان آدھ آتی ہے کہ یہ آپ کی فیڈم آف ایکسپریشنز کہاں پڑھاتی ہے اور اس باریک لائن کو ہم اس بے درے کے لئے سے آپ سمجھ لیجئے کہ کروس کرتے ہیں کہ پھر ہم اپنے سوشنگ یا آدم کی طرف آتے ہیں ہمارے پارلیٹیرینز ایک پرلیٹکل پارٹی کی لیڈر کو برا بلا کہنے کے لیے ایک انسرے مذہب کے جو گارڈس ہیں دیوی دیوتاں ہیں ان کی تصمیریں لگا کر ان کو ملائن کرنے کی پرشش کرتے ہیں اور آپ سب ملوم اگے ہمارا کی اس پارلیٹیرین ایک سپیچ یہ ہے ایک سپیچ وہ ہے جس کا ذکر شارون کر رہے تھے جب وہ اپنے دیوز کر رہے تھے ہمارے دوستوں کو مل رہے تھے کمیٹیز میں جا کے کہ ہمیں کمپلیکشن پہ ہمارے ریلیجن پہ ہمارے جو جگرافک آؤٹسٹ ہیں ان کو لے کے بھی جس طرح سے ہمیں ملائن کیا جاتا ہے یا سوسائیٹی نے ملائن کیا جاتا ہے ایک پہلو یہ بھی ہے چوتھی ایک چیز جو ہمارے لاؤس کے اطر ہے تو ہم ابھی اس پروگرام پشنو کرنے سے پہلے انفارمیلی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے لاؤس کے اطر جو ورڈنگ ہے وہ اس کے سفرین ہے کہ آیا وہ اچھی سپیچ کی طرف ہے ہیٹ سپیچ کی طرف ہے یا وہ ڈینجرس سپیچ کی طرف ہے جو ہیٹ سپیچ بیسکلی لیڈ کرتا ہے ڈینجرس سپیچ کی طرف اور اس ڈینجرس سپیچ کے بیانٹھا بھارے لے کے آپ اس کی سبھیوی ڈینجرس سپیچ کے واقعات کیا جو ہیٹ سپیچ کی طرف ہے کو سمجھے جیے کچھ اس کے سب کی چیزیں اب ہیٹ سپیچ کو سمجھانا اس ڈاکومنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تاچ بائے سندھ نا ہم جب یہاں اس روپے میں کھڑے وہ کے مینورٹی رائٹس کی سیکٹریان کمیونٹیز کے رائٹس کی ایون اس کمیونٹی کے رائٹس کی اس کے بھی بات کرتے ہیں ان کا ذکر ہم شاید منجاب میں یا کے پی میں یا بنجسان میں اس طرح سے کھل کرنی کر سکتے ہیں تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سن کو اس طرح سے ایک example بنا کے پھوٹ کرتے ہیں اور پھر باقی سنگوہ بھی کرل جاتے ہیں اس کا ذکر آب میں ابھی چھوٹے دن پہلے کیا تھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس سارے process کو لینے کے اس کتابچے کے اندر کچھ legal frameworks دیئے گئے کہ کہاں کہاں پہ کھنجائش ہے کہ اس کو curb کیا جا سکتا ہے hate speech کو بھی سکتا ہے لیکن یہ چیز آپ نوٹ کیجئے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کی clear definition موجود نہیں ایک پہلی ہوگا ہے کہ hate speech کہاں گنا ہے اب وہ جو lines touch books کے حوالے سے ہیں اب میں یہ line آپ پڑھ کے مثلا کہ سمجھ نہیں آتا ہی لیکھنے والا اس state of mind بھی بیٹ کے یہ text books لکھ رہا تھا جمعین کرنے ہیں اور پھر جو بوسیٹ سٹھیں اب ان کا ذکر دکھتا ہے پھر ہم ساری ساری بات جو بلس ہوں کیا رہی ہے اور پڑھا جو ہم پچھلے ساڑھے تین چار سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ملک تھی کیونکہ minority تھی اس لئے بنایا گیا کہ بھئی ہمیں کچھ تحفظ میں ہے لیکن تھوڑے ایک عرصے میں ہمیں پتا چل گیا کہ وہ کیا رہا ہے وہ ہی جو کل آپ نے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے ایک قسم کا financial بن گیا ہے کہ بزنس بن گیا ہے کہ اس سے کتنا کمائے جا سکتا ہے اس لئے دو سال کے بچے کو ہی سکول میں داخل کیا جا رہا ہے اور پریپ اور پتہ نہیں کے جی آتے ہیں تین چار سال وہ لگ جاتے ہیں پھر ایڈیوکیشن کا مطلب ہے جہالت سے باہر نکلنا اور وزڈم کی طرف آنا لیکن ہماری ایڈیوکیشن شاید اے بی سی یا الگ بے تو پڑھا رہی ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوا کہ کیا یہ اگنورنس کی طرف جا رہی ہے یا وزڈم کی طرف جا رہی ہے پڑھانے میں چار دو آفتے ویڈت میں نے جیسے فادر شہزاب نے ہیبٹ پینڈا ہوا ہے میں ہیبٹ پینڈ کر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو ایک کرسٹین نے مجھے روکا کہتا فادر جی یہاں کی کرنگا ہے جی کیا ہم نہیں پسکتا کتھر انڈ ہے بھائٹ پا کتھر انڈ ہے تو یہ خوف اگر مجھے میں نہیں ہے تو دوسروں میں اور دوسرے مجھے میں ڈال کریں یہ ہے ایڈوکیشن پھر ایک فیر ہے ابھی بھی جب میں کھڑا ہوں جب میں باتیں کر رہا ہوں تو اندر ایک انٹرنلائز جی قسم کا فیر ہو گیا ہے کہ جو سننے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی میں غلط بات نہ کہہ رہا ہوں جبکہ ایڈوکیشن کا مطلب ہی سیکھنا ہے اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو سمپوری ایلس پوٹ می آن ٹرائٹ پاکس یہ نہیں کہ مجھے پتھر مرے اور ہلاک کر دی تاکہ ایسا بندہ کوئی پیدا ہی نہ ہو اور اس قسم کی ایڈوکیشن مجھے نظر آتی ہے یہ ایک دو پلیٹ فارم پر پہلے میں کہہ چکا ہوں سوائے پاکستان کے مجھے جہاں میں میں ٹرابل کرتا ہوں مجھے ایسا پاکستان ہی ایک ساکٹ کیا جاتا ہے سوائے پاکستان کے مجھے ایسا مانورٹی اچھا تم کرسچن ہو تم پنجابی ہو تم بنا ہو تم نمکان ہو صرف باہر کے ملک میں صرف مجھنا پاکستان دیکھا جاتا ہوں تو یہ کیا ایڈوکیشن ویسڈم کی طرح جاتی ہے یا اگنورنس کی طرف پھر اگر آپ کچھ اسلام کے بارے میں سیکھیں بھی تو پھر بھی ڈڑ رکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے سیکھنے کے باوجود بھی اگر غلط بات ہو جائے تو یہ بلسلی میں کے ذمینے میں آ جاتا ہے پھر ہمیں چھپنا پڑتا ہے تم سیکھیں تو کیا سیکھیں کس سے سیکھیں پھر ایڈوکیشن ہے ویلیو سسٹم کو بڑھانے کے لیے ویسڈم کو بلٹ کرنے کے لیے جبکہ یہاں ویسڈم اور ویلیوز جو ہیں وہ جھپ جاتی ہیں اور صرف اور صرف الپنار بے بکری بے پنکہ اور پاکستان کا مطلب کیا یہ رہ جاتا ہے اور ایڈوکیشن ہے ہیڈر صاحب چندر مالی صاحب ہیڈوکیشن ہے 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 چیزیم ہے جو پاکستان کیا برن HTORI ترجمہ ماند تک ہیڈوکیشن ہے ہیڈوکیشن ہے اپنی ting کمیشن کا بتاؤں گا پھر ہمیں کیونکہ بولا گیا ہے جو میرے بات تائیم ہے تو ہیڈ سپیچ پہ میں بات کروں گا میناٹی کمیشن پاکستان میں پہلے بھی بنتی تھی آگ ستر سالوں میں لیکن پہلے یہ ہوتا تھا تو اس کا چیرمن بھی مسلمان کو جو ریلیجیس منسٹر ہوتے تھے اس کو کر دیتے تھے اور یہ پہلی دفعہ اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نان مسلم کو ایک چیرمن بنائے نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ پہلے کمیشنیں بنتی تھی اس میں میجارٹی وہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو رکھتی تھیں یا ابھی بھی پیرابینسز میں آپ دفرنٹ کمیٹیوں کو جب دیکھیں گے لیکن میناٹی کمیشن میں ہم دو لوگ صرف ہیں جن کا ڈیریکٹلی تعلق پی ٹی آئی سے لیکن دس لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نہ ابھی ہے نہ پہلے تھا اور تو یہ ایک بہتر ایک روایت ڈالی گئی ہے جو روایت آگے بھی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ میں میلے پی ٹی آئی سے تعلق ہے چلاراں کب لیکن وہی ڈیزرڈ اندر میرٹ کہ ہم نے اس میں اپنی ہیومرائیٹس کے حوالے سے جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ پچی تیس سال سے آئیے دوئیگ ورک ہیر اندر سوسائٹی ہماری دو تین اچیمنٹ جو بہتر ہوئی ہے کمیشن کی ایک کمیشن کی اچیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ایک ستر سالوں میں اس کمیشن کا نئی بنایا ہوا وہ ہم نے بنا دیا ہے ستر سالوں میں ہماری جو ٹرپرٹیز بیچی جاتی تھی کمیونٹی کی وہ مندر ہوں ہوں مچت ہوں کمیونٹی ہال ہوں تو اس کا کوئی لا بنا رون سے نہیں بنا ہوئے تھے تو اس کے رون سے بھی سب کمیٹی ایک بنائی گئی جس کا میں جیرمن ہوں ایک فورس کنورجن میں بھی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا میں سب کمیٹی کا جیرمن ہوں بدین جربت نیو خوف کرن دی برای llegی入 زیانی مغی دینی چیز ان موجود ہوں میں ب mash Punkte داد مینے ایک Definitely نوارنی جسے place انعود ہے جس کمیٹی ایک نوستیرک優 escرف وہ کمی پیدا کرنی 잘못ینم نے پاڑی نیا ج 나가 طورا منی بیچی افتر پر نیا فراد زیاری میڑی ی پیدا회 processo یšتی ذو رہا اچی کمی receber کو احب لیا ابتا tapیشนwall رün ہے ہم آئے ہیں ہی ہمارے میں باقا ہمارے ہیں جیتے ہیں اور مجرد اور راژیو اور جیتے ہیں معافی پر آگا ہمارے نے حسن پر میں کیا میرے ہمارے ہیں میں شہر میں نے اپنے کے لئے کی لوگوں کو رہے ہیں jmی ایک ہوتا میں نے اپنی کی اپنی کی اپنی کی زیادer است مطبوس کا اپنی کی اپنی کی کلی کیا کبھی نوبوس کی رہا است فرسول کلی کی شکریہ جو پرکشن ہیں سب لوگوں کے لئے دیکھر میں یہاں ہی بات دانا جاؤں گا کہ یہ ہی وہ آئین ہے جس کو ایک سے زیادہ دبا مسک کیا گیا اس بھی ہی ایک کاریشن پارٹی کے ہاتھ سے بھی اور ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے بھی اور ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے بھی اور ڈکٹیٹ گوھرمنٹ کے ہاتھ سے بھی اور اس آئین کے اندر وہ چیزیں شامل کی لئے جو کائی جے آدم کے بعد کے منامئی ہیں اور اس کی ونگر سے اب سٹیٹ جو ہے وہ اس دسکرمیزیشن اور ہڈس کی ایٹس کا پارٹ بن چکی اور اس کے اندر قریدیشنز بھی شامل ہیں اور پاکی سٹیٹ کے دارے بھی شامل ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آئین کے اندر جو مذہب کے معاملات کو داخل کیا گیا ہے قائد آدم ترباب کے خلاف اس کو درست کرنے کے ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں سٹیٹ کی جو قائدنس آئین سے لیتا ہے اسٹیٹ اس سے اس چیز کو باہر کیا جائے تاکہ یہ سوٹیال جو ہے وہ اس کے ساتھ سے باقی کمیشن کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ بھی سارا سارا رہا ہے وہ جو ہیڈ سپیچ کے معاملات ہیں ویڈ پیس پہ مارکٹس پہ سکولز پہ تو یہ ہمیں جب وہ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس پرچر میں ہے اس کی سنسٹی بھی کیا ہے تو یہ جو بہت زیادہ سوسائٹی ہے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں لے رہے ہیں خوش سے قنون صاحب کو بات ہو لیکن میرے جانا دوست رکھرہ ادھرار بھی بیٹھے ہیں اور میں یہ برکھرہ پہنا چاہتا ہوں اور ہمارا جے بچ شابرے صاحب بیٹھے ہیں انترین رکھر صاحب بیٹھے ہیں اور ہم تمام لوگ سوسائٹی کا حصہ ہیں اس ملک کا اس معاشر کا حصہ ہیں کیا کبھی اس چیز میں بات ہوئی کہ اس عدالتوں میں جاتے ہیں لیکن عدالتوں سے فیصلے اس طریقے سے نہیں ہو پاتے ہیں اس طریقے سے ہونے چاہیے ہمیں ہم نے ڈیویٹ سنی ہے ڈیفرنٹ ریویوز ہمیں ملیں لیکن سلوشن کسی کے پاس دیں گے کام ہر کوئی کر رہا ہے میں کسی کو پریٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن اس چیز کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہو کہ گورنمنٹ ایکچولی کس کا ایکشن جو ہے سپیچیز وغیرہ سب کی ہیں کمیشن تمام بنے لیکن جب تک گورنمنٹ سیریس نہیں ہوگی ہم ایمینڈمنٹس کے دخواست دیتے ہیں بل کی دیتے ہیں لیکن سیریس ایکشن نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان جب سے بنایا ہے ہندو کمیونیٹی نے بنایا ہے مسلمانوں نے بنایا ہے کرسٹن کمیونیٹی ہے لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے لیسنی لوگ کی پورٹ کرمرجن کی یہ بہت پہلے کی ہے یہ آج کی نہیں ہے اور اگر میں اس کی ویگنسز دیکھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہ کے ایک چیز پہ ہم ایک ریلیجن کو لے کے آتے ہیں سامنے ریلیجن کے ساتھ ساتھ کوئی سندھی ہے مسلم ہے پشتو ہے اسی چیز پہ کرٹیسائز کر رکھتے ہیں یہ سپیچ ہے کیونکہ ہم دسکرمینیشن کرتے ہیں دسکرمینیشن کا سارٹی جو کانون کی ہولی پک ہے وہ کانسیٹوشن ہے لیکن اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ بھی تریکشن ہوگی کیونکہ جیسا کہ بھائیاں انہوں نے بولا تھا کہ ریاست کا کوئی بھی مدد جو ہے وہ تعلق نہیں ہوگا جیارہ آگستی اگر کاریات کس پیس سنتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا لیکن اس کی امیلیمنٹیشن ہم سہی پہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ 29 جون جو پیام امران خان صاحب ہیں ہمارے ان کی جو سپریز سنی راتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہسٹری کی بارکی راتی ہے تو ہسٹری میں جو ہے چیز سکر اس کا پسکرشن دائی ہے وہ ہسٹری وہاں سے سٹارٹ ہی نہیں ہوٹی یہ آپ لائی کو فکرام کی جو یہ جو ہمارا پرائن لینسر پاکستان کے چیز آن سکرین آن کے کہتا ہے تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں جو آنگے اس کے نیچے تاپینا رہے ہیں کسی پارٹی سے اس کے لئے باتیں رہیں گے موسیقی